اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ڈارٹ لینگویج کے اندر تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلے کچھ کوڈ لکھا ہوا اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم کچھ ویریبلز ڈگلیئر کر لیتے ہیں تو فرس نیم میں ہم سٹور کروا دیتے ہیں اور لاسٹ نیم میں ہم سٹور کروا دیتے ہیں اب ان کو ہم پرنٹ کروانا چاہتے ہیں اکٹھے یا تو ہم ان کو اس طرح سے ڈسپلی کروا سکتے ہیں فرس نیم اگر لکھیں گے تو یہاں پہ یہ کیا چیز ہمیں ڈسپلی کروایا گا دیکھتے ہیں یہاں پہ ہی ہمیں محمد ڈسپلی کروایا گا یعنی آپ سمپل ایک ویریبل تو ڈیریکٹلی پرنٹ کمار میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اوبجیکٹ ہے نا ویریبل نہیں اوبجیکٹ یہاں پہ آپ ڈیریکٹ اس میں پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ساتھ میں ایک اور اوبجیکٹ پیسٹ کرنا ہے تو آپ لس کا آپریٹر لگا کے لاسٹ نیم لکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گیا اس کا ایک طریقہ لیکن اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے وہ دوسرا طریقہ کون سا ہے یہ اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیں یہاں پہ اس لائن کو کمنٹ کر لیں اور ایک دوسری لائن لکھتے ہیں جس کے اندر ہم لکھتے ہیں پرنٹ اپ اوبجیکٹ کو ڈیریکٹ کریں ڈبل کورس کے اندر آپ لکھیں فرسٹ نیم فرسٹ نیم اور اس کے ساتھ آپ کیا لگا دیں ڈالر کا سائن ڈالر سائن لگانے سے کیا ہوگا my name is یہاں پہ فرسٹ نیم آ جائے گا فرسٹ نیم کے ساتھ ہی آپ سپیس دے کے لاسٹ نیم بھی ڈسپلی کروا دیں ڈالر سائن اور لاسٹ نیم تو یہ آپ ایک ہی سٹنگ کے اندر جو ہے وہ ڈریکٹ لی پلس اپریٹر کو یوز کیے بغیر بھی آپ کنکرٹینیشن کر سکتے ہیں سٹنگ کے اندر رہتے ہیں اس کو رن کریں اس میں دیکھیں آپ کے پاس یہ سیم آوٹ پٹ آگئی ہے لائک اسی طرح ہے لیکن اس میں آپ کو ہر دفعہ جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ڈریکٹ لی الہدہ سے کام کرنا پڑے گا پلس کا سائن لگانا پڑے گا تو یعنی اس میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے بنسبت اس لائن کے تو آپ کو یہ ڈارٹ لینگویج میں فلیکسیبیلٹی دی جاتی ہے کہ آپ چاہے تو پلس اپریٹر کو یوز کر لیں اور چاہے سٹرنگ میں رہتے ہوئے کام کر لیں اب اس میں ہم مزید بھی کام کر سکتے ہیں وہ کیا ہے لائک آپ ڈارٹ کے ساتھ اس کا کوئی میتھڈ کال کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کوئی پراؤپرٹی یوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اب ایک ایز اوبجیکٹ ہے سٹرنگ ایک کلاس ہے اور فرس نیم اور لاسٹ نیم کیا ہے یہ اوبجیکٹ ہے لائک فرس نیم کو میں اپر کیس میں پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پہ کیا کروں گا بریکٹس لگاؤں گا اور فرس نیم کو کر دوں گا اس میں کپی کٹ کریں اور یہاں پہ کریں پیسٹ تو یہاں پہ ہم ڈاٹ اور یہاں پہ ڈو اپر جو ہے وہ فنکشن کال کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو رن کریں محمد ٹھیک ہے جی اگر آپ عبداللہ کو بھی اپر کیس میں پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا یہاں پہ بریکٹس لگانی ہوں گی کٹ ڈاٹ ٹو اپر تو یہاں پہ آپ ان دونوں کو جو ہے وہ اپر کیس میں پرنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیا آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا جی اب آپ اس کو ذرا کلیر لی دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اس میں جو ہے ڈاٹ لگانے کا مقصد ہے تھا کہ جتنے بھی میتھڑس ہیں اوبجیکٹس ہیں ان کو ان کے آپ پرپرٹیز اور ان کے میتھڑس کو ڈائریکٹل ایکسس کر سکتے ہیں پرنٹ کمانڈ کے اندر ٹھیک ہے یہ بھی اس کے اندر فیچر موجود ہے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آگر ہوگے تب تک کے لئے پرخیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ